اسلام علیکم میں ہوں عمیر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوزلر ناظرین فاطمہ اور اس کی ماں کے بعد اب ایک اور نئی ماں بیٹی میدان میں آ چکی ہیں فاطمہ اور اس کی ماں کا مقابلہ کرنے کے لیے جی ہاں وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور یہی میں جو ہے وہ اپنے ہر ویلوگ میں کہتا تھا کہ اگر ان چیزوں کو روکا نہ گیا تو مزید بھی پاکستانی خواتین مزید بھی اس طرح کی کم عمر بچیاں اور ان کی مائیں جو ہیں وہ میدان میں ضرور آئیں گی جو کہ رات و رات امیر ہونا چاہتی ہیں فاطمہ اور اس کی ماں جب آ کے روز آپ کو ٹک ٹاک کے اوپر یہ بتائیں گی کہ وہ کچھے گھر سے پکے گھر میں شفٹ ہو چکی ہیں اب انہوں نے گھر پہ سولر بھی لگوا لیا ہے اب ان کے حالات بھی بہت اچھے ہو چکے ہیں اور جب وہ روز ٹک ٹاک کے اوپر آ کے آپ سے شیر بھیجنے کی ڈیمانڈ کریں گی اور آپ کو یہ بتائیں گی کہ اب انہوں نے لاکھوں روپے کما لیے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ضرور کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے موٹیویشن بنیں گی اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اگر ان چیزوں کو نہ رکا گیا تو اسی طرح سے مزید پاکستانی خواتین مزید ماں بھی جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو میدان میں لے کر ضرور آئیں گی فاطمہ اور اس کی ماں تو چلے سر کے اوپر دپٹا رکھ لیتی ہیں لیکن یہ جو ماں بیٹی میدان میں آئی ہیں ان کے سر کے اوپر آپ کو نہ تو دپٹا نظر آئے گا فل میک اپ ہے اور صرف اور صرف ہسی مزاق ہے لوگوں کی توجہ مرکوز کرنے کا مقصد ہے اور اس کے پیچھے ہے مقصد رات و رات پیسہ کمانے کا لیکن اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا ٹک ٹاک جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مسلسل ذریعہ معاش ہے تو اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ آپ کے پاس کانٹنٹ نہیں ہے آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ایک وقت تک ضرور دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو فالو کر رہے ہیں وہ آپ کی بھونگیاں دیکھنے کے لیے ہی آپ کو فالو کرتے ہوں آپ کی ہوچی عرکتیں دیکھنے کو ہی فالو کرتے ہوں لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے جب اس سے کام نہیں بنتا تو پھر ماملات کہیں آگے چلے جاتے ہیں اور پاکستان میں ایک عام ریواج بن چکا ہے جو کہ فاطمہ اور اس کی ماں جس طرح کا کانٹنٹ پرموٹ کر رہی ہیں کہ آپ نے گھر میں بیڈ کی چادریں ٹھیک کرتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانی ہے گھر میں برتن دوتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانی ہے گھر میں جادو دیتے ہوئے اپنی ویڈیو بنانی ہے اور اگر آپ اس کو کانٹنٹ کہتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کانٹنٹ سے زیادہ غلازت بھری ہوئی ہے اور ان میں قصور اس طرح کی خواتین کا بھی ہے لیکن زیادہ قصور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فالو کرنے والوں کا ہے لیکن جب تک ہم لوگ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ یہ پیسے کی لالت جو ہے وہ آپ کے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں بھی پہنچ سکتی ہے یہ بہیائی اور فہاشی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں کو بھی اپنے آگ کی لپیٹ میں لے لیں اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں بچیوں کو اس طرح کا مستقبل دینا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں سوائے ٹک ٹاک کے اور کوئی ذریعہ مواش نہیں ہے کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر کوئی بچہ آج بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا بھی ہے تو آپ اس کے کانٹینٹ کو کتنا دیکھتے ہیں یہ ہم ویورز اور سوشل میڈیا سارفین کے اوپر بھی سوال ضرور اٹھتا ہے اور جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی اس طرح کی ماں بیٹی ہیں جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے جن کے پاس کوئی ذریعہ مواش نہیں ہے تو خدارہ ان کو سپورٹ کریں اگر ہم ان سپورٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ بھی جو ہے وہ اسی ڈگر کے اوپر چل پڑیں لیکن میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں پاکستان میں ایسی مثالے بھی موجود ہیں ایسی ماں بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنے سر سے خامد کا سایہ اٹھنے کے بعد اپنی بیٹیوں کو ہیا کی چادر اڑی انہوں نے ساری زندگی اپنے گھر میں سلائی مشین چلا کر اپنی بچیوں کو نہ صرف پڑھایا بلکہ انہیں اچھا سرکاری روزگار بھی دیا آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنڈ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا دیکھتے رہیے گا نیوز ایلرٹ